اسلام علیکم میرا نام ہے فجاج القمر تو آج ہم جا رہے ہیں بابا لال شاہ مری تو میران گاڑی جائے گی گھر کے اندر اور جائیں گے انشاءاللٹو چھے سو ساٹھ میں تو چلیں چلتے ہیں اچھا جی پیچھے ویڈیو نہیں بنا سکا اسی وجہ سے ایک طور ٹرافک بہت زیادہ تھی دوسرا جو ہے نا موٹر وے پولیس والے تھے تو اس ٹیم ہم پہنچ چکے ہیں جی سری نگر ہائی وے کے انڈ پہ ابھی یہاں سے بارکو کی طرف روڈ جائے گی تو چلیں چلتے ہیں تو یہ بھی آ رہا ہے آگے سائن بورڈ اس پہ دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ کون کون سی روڈ جا رہی ہے کشمیر چوٹ کی طرف سری نگر ہائی وے مری تو ہم یہ مری کی طرف انشاءاللہ ٹرم کر رہے ہیں جا رہے ہیں ایزی مول میں مامو ساتھ ہیں بچے ہیں تو انشاءاللہ سفر راماد ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے یہ بارکو کا بازار شروع ہو چکا ہے جی بارکو اسلام آباد شہر میں سے اسٹین گاڑی مالی جا رہی ہے تو چلیں چلتے ہیں تو گاڑی کی ٹینکی ہم نے راولپنڈی سے ہی فول کروا لی تھی اور گھر سے نکلتے ہی ہم نے ایسی بھی آن کر لیا تھا تو گاڑی کی پرفارمنس بھی چیک ہو جائے گی کہ آیا اس نے کتنا پیٹرول کھایا اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی بیس کی پرفارمنس کیا ہے چڑھائی چڑھے گی نہیں چڑھے گی تو ساتھ ساتھ گاڑی بھی چیک کرتے ہیں ساتھ ساتھ ڈریونگ بھی کرتے ہیں اچھا باہر کا ٹمپریچر تقریباً 37 to 38 ہوگا لیکن اندر تو اس ٹائم ہمیں جو ہے نا ٹھنڈ ڈاگری ہے ماشاءاللہ ایسی کی پرفارمنس تو ابھی تک کافی بہتر ہے دوسرا راشنہ ہونے کے برابر یہ آج باوجہ کوویڈ کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے کافی راستے غرابی سیل کی ہوتے ہیں انہوں نے تو چلیں اپنا سفر جو ہے نا وہ روان دوان رکھتے ہوئے آپ کی دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ کوئی جگہ دیکھتے ہیں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا بھی کافی راش ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ ہم پہنچائیں بارکاوٹول پلازے پہ ساتھونی لائن تو کافی جام ہے تو ابھی ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ ہم ابھی جائیں گے ہائی وے کی طرف سے جو موٹر وے ہے ہائی وے والی سائیڈ سے انشاءاللہ جائیں گے ہم پتری آٹا پتری آٹا بابا لال شا تو گاڑی ہماری جو ہے وہ ٹار مو گئی ہے اس ٹین ہائی وے کی طرف تو بس نکل دیں ہمیں ہائی وے کا یہ ہے نا ہائی وے کی طرف اتنی ٹریفک نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ ون وے ہے ایزی موال میں گاڑی بھی جائے گی تو ہم بھی جا رہے ہیں اسی ابھی تک ماشاءاللہ بہترین پولنگ کر رہے ہیں ابھی دکٹری پو غیرہ نہیں ہوا اس کا اسی تو تین بندے ہیں ہم ایڈلٹس تین بچے ہیں تو ابھی تک ماشاءاللہ آٹومیٹک پہ ہی جا رہے ہیں جہاں پہ ضرورت پڑی تو وہاں پہ ہم میانول کا بھی یوز کریں گے انشاءاللہ ابھی ہم تقریباً ٹول پلازے کے قریب ہی ہیں تو ٹول پلازے پہ ساٹھ روپے کی پرچی ہے ایک طرف سے ساٹھ دوسری طرف تو ہم سبھی پہنچنے والے ہیں ٹول پلازے میں اچھا جی ہم نے یہ ٹول پلازا بھی کراس کر دی ہے کسی وجہ سے جو ہے نا میں مازد ہوں کہ آر ڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی ہمارے پور سیزن میں جو ہے نا مثلاً کوئی بھی ویڈیو میں آر ڈیو ریکارڈ کیا بتا پاؤز ہو گئی تھی یا میوٹ ہو گئی تھی کوئی وجہ ہو گئی تھی آر ڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے جو ہے نا پھورا سا مسئلہ آ رہا تھا اس لئے میں نے اس کی آر ڈیو جو ہے نا تو بارہ سے بنائی ہے تو ابھی تک تو پرفارمنس گاڑی کی ماشاء اللہ بہت اچھی جا رہی ہے تو میں نے ویسے جو ہے نا اس کو مینول پر کر دیا چکے آگے بھی چڑھائی شروع ہونے والی ہے دوسرا ہے بھی دوپیر کا موسم ہے گرمی بھی باہر کافی ہے اسی بھی لگا ہوا ہے تو گاڑی تھوڑا سا زور لے رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو جو ہے نا شفٹ کر دیا مینول پر تو اب ماشاء اللہ بہترین جا رہی ہے کوئی ٹینشن پریشانی والی بات نہیں ہے نا زور مانگ رہی ہے حالانکہ تین بڑے بندے میرا اپنا وزن کافی ہے اماموں بھی ماشاء اللہ ہل دی ہیں تو بچے بھی ہیں ساتھ میں تین بڑے بندے تین چھوٹے بندے تو ماشاء اللہ ابھی تک تو بہترین جا رہی ہے باقی آگے دیکھیں اچھا یہ بالکل بھی محسوس نہیں ابھی تک ہونے دیریٰ کہ انڈر پاور ہے یا چھے سو ساٹھ ہے میری محران ہے محران بھی میں لے کے آتا ہوں میرے پاس بڑے بھائی کے پاس یعنیٹ ایکسلosہی ہے وہ بھی لے کے آتا ہوں یہ بھی لے کے آتا ہوں کبھی اللہ اس نے محسوس نہیں کروایا کہ یہ انڈر پاور ہے یا پھر اوٹو گیر ہے اوٹو گیر میں کافی جو اینک ڈینشن ہوتی ہے میرے پاس ہونڈا بھی رہی ہے ہونڈا سویک اس نے بھی جو اینک گیر شفٹنگ میں تھوڑی زور مانگتی تھی گاڑی آلان سولہ سو سی سی تھی وہ سبھی تک تو ماشاءاللہ بہترین جا رہی ہے تو زیادہ تر اس لئے میں نے اس کو جو اینا زیادہ منشن کیا کیونکہ اکثر اوقات میرے دوستوں کے پاس ہے آپ نے یہ لے لی گاڑی ہم نہیں لینا چاہتے اس طرح ہے اس طرح ہے بڑی افوائنس ہونی تھی اس کا ایک ہی ہے گیر اینا بڑی گاڑیوں میں تو ڈی سری اور ڈی ٹو والے فنکشن ہیں اس میں صرف ایک ڈرائیو کا فنکشن ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ڈرائیو کا فنکشن ہے تو اس کو ساتھ میں میانوال گیر بھی تو دیا ہوئے میانوال گیر بلکل محسوس کروانے ہی نہیں دیتی ہے کہ آپ میانوال گاڑی چلا رہے ہیں یا پھر اٹومیٹک گاڑی چلا رہے ہیں تو ماشاءاللہ جہاں پہ ضرورت اس کو پڑھتی ہے میں اس کو آٹو پہ کر دیتا ہوں اچھا مزے کی بات سب سے ہی ہے ابھی تک اس کے ایسی نے ٹرپ نہیں کیا حالانکہ پیچھے کافی چڑھائیاں آئی ہیں کافی انچی انچی ڈلوانے بھی تھی اترائی بھی تھی تو اس کے ایسی نے ٹرپ نہیں کیا ابھی تک اس کی کولنگ ایسی ہے کہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی ہے تو باہر کا ٹمپریچر بھی اب نارمل ہوتا جا رہا ہے جو جو مری کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی نے ٹرپ نہیں کیا اکثر اوقات میں نے یہ بھی ویڈیوز میں دیکھا جی ایسی ٹرپ کر جاتا ہے زیادہ زور گاڑی لگایا یہ کرے تو کوئی زور نہیں لگا رہی ہے بلکل نارمل کنڈیشن میں جا رہی ہے سننے میں تو آیا ہے کہ دو سو اسی کلو اس میں وزن ہونا چاہیے تو دیکھا جاتا ہوں ہمارے پاس تو تقریباً چار سو کلو سے زیادہ وزن ہے لیکن گاڑی بلکل ایک چیز اس میں مجھے نہیں اچھی لگی وہ دائری بات ہے بلکل اس کی تاریخ بھی نہیں کرنی چاہیے اور بہت زیادہ ڈیگریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے ایک چیز یہ ہے کہ اس کی بیک سنسپینشن مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی گاڑی جب کھڑے میں لگتی ہے چاہے خالی ہو چاہے چار بندے بیٹھے ہوں تو بہت جھٹکا لیتی ہے اور بہت ایسے دھڑم کی آواز آتی ہے ہو سکتا ہے وہ ٹائروں کی وجہ سے ہو اگر آپ لوگوں کو پتے کیسے وجہ سے ہے تو پلیز کامنٹ میں مجھے بتائیں پیچھے والی سسپینشن اس کی مجھے پسند نہیں آئی اگلے ٹائروں کی سسپینشن اس کی کمفرٹیبل ہے ٹھیک ہے بہتر ہے کافی ابھی ہم پہنچیں جی پتری آٹا چوک میں تقریباً سو میٹر کی دوری پہ ہے یہ آپ کو بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا پتری آٹا ہنڈرڈ میٹر تو ابھی یہاں سے ہم نے اس موٹر وے کو موٹر وے تو نہیں کہہ سکتے اس کو ہائی وے کہہ سکتے ہائی وے کو ٹاٹا بائے بائے کر کے تو ہم نے بھی یہاں سے رائٹ ہو جانا ہے جو کہ بابا لالشاہ کی طرف روڈ مرتی ہے یہاں سے جی ریان خان کہہ رہے ہیں ہم نے چھلی لینی ہے تو اتر کے چھلی لیتے ہیں سٹا جس کو کہتے ہیں کافی نام ہے اس کے چھلی سٹا کورن اور کافی قسم کے نام ہے جی مجھے جو آتے ہیں میں نے وہ آپ کو بتا دی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کتنے کیا اور کیا کیا ریٹ ہے خان صاحب سے بھی ملواتے ہیں آپ کو موسیقی موسیقی سامسنگ اے بات اس اے بات اس اوہ چیز دوہ چیز دوہ چیز دوہ دوہ بیالی ساہر بانے بایالی ساہر بانے اوہ وہ اس میں خواہ اوہ چیز ہے؟ کمراس کی طرف ہے؟ شرحت Coconut پ Trail نبرا لان رواز اور پلیپ رواز اسے بات خان صاحب میرے سے موبائل کے بارے میں پوچھنے لگ گئے مجھے انہوں نے بتایا نہیں کہ آئی صاحب کتاب ہے تو مجھے کہا رہے ہیں اپنا موبائل میرے آگے بیچ دینا میں نے کہا بھی میں نے تو بھی لوگز کے لیے لیا ہوا ہے تو میں تو نہیں بیچ رہا انہوں نے میرا انٹرویو لینا شروع کر دیا اس لیے ان کا انٹرویو میں نہیں لے سکا تو یہ چالیس روپے تھی ایک چلیوں میں نے دی شافے صاحب اترے تھے انہوں نے جو ہے نا اور ابھی ہم چلتے ہیں یہ ابھی روڈ آگئی ہے بتریٹا والی ابھی ہم چلتے ہیں چلیں جی اب ہم پہنچ چکے ہیں بابا لال شاہ کلندر بیابانی کی چھوٹی یہاں سے روڈ شروع ہوتی ہے تو اس پہ ہم آگئے ہیں ہمارے جو کیمرامین ہیں نا ریان صاحب ان کی وجہ سے بار بار ویڈیو میوٹ ہو جاتی ہے میں نے پیچھے دو ویڈیوز خود بنائی ہے تو ان کی جو ہے نا والیم ٹھیک ہے یہ میرے خیال سے ہماری چھوٹی سی انگلی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں مائک کے اوپر جس کی وجہ سے سارے رستے میں ریان خان کی وجہ سے ویڈیو میں کوئی آواز نہیں آسکی کیمرامین ابھی بن رہے ہیں وہ چھوٹے سے انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں آپ کو ریان خان کا دیدار بھی ہو جائے گا تو ابھی یہاں پہ پارکنگ پہ لگاتے ہیں پارکنگ دیکھتے ہیں اچھی سی گاڑی یہاں پہ پارک کر کے تو پھر ہم چلتے ہیں جی سیڑھیاں چڑھ کے بابا لال شاہ کی زیارت پہ تو انشاءاللہ یہ پارکنگ مل گئی ہمیں دربار ہوتل ریسٹورنٹ کے پاس بالکل نیچے جاتے ہیں اچھا ایسی میں نے بند کر دیا تھا یہاں پہ اوپر کیونکہ اندر روم ماشاءاللہ کافی تھنڈا تھا تو باہر نکلیں گے تو پھر میرے سر میں درد ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے اوپر ہی جو اینا اسی بند کر دیا تھا گاڑی یہاں پہ پارک کر لی ہم نے ماشاءاللہ بہترین جگہ میں مل گئی پچاس روپے کی پرچی دیئے ابھی تو ابھی ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ بابا لال شاہ کی طرف یہاں سے چادریں دو خریدیں گے انشاءاللہ چادریں خرید کے تو پھر بابا لال شاہ اوپر مزار پہ جائیں گے تو چلیے چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے چلیے 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 چ دو چادریں ہم نے خرید لیے تو سو سو روپے کی ایک چادر ملی ہمیں تو چلیے چلتے ہیں اب اوپر مزار کی طرف اچھا جی یہ سیڑھیاں چڑتے ہوئے اوپر جائیں تو پانی کی ٹینکی آتی ہے جہاں پر لوگ ورزو بھی کرتے ہیں اور پینے کا پانی بھی ہے ماشاءاللہ پیچھے کی طرف واش رومز بھی ہیں ماشاءاللہ بہت تھنڈا برف پانی چوبیس گینٹے میں اثر اور بڑا ہی شاندار موسم بھی ہوتا ہے اور پانی بھی تھنڈا برف ہوتا ہے چلیں یہ اب سیڑھیاں چڑھ کے تو اوپر چلتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ مری کے موسم کی بات کیجئے تو کون نہیں جانتا ہماری گاڑی میں تو اسی تھا وہ تو مسمی یہاں کی جو تھنڈ ہے ماشاءاللہ مزہ آگیا آگست کا موسم ہے اور یہاں کی کیا یہ بات ہے یہ بابا لال شاہ کی سڑھیاں چڑھتے جو بیچ میں جو انا مزید آتی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے مزید آمیرہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ مزید آمیرہ مزید آمیرہ مزید آمیرہ مزید آمیرہ مزید آمیرہ چلہ گیا ہے یہ چلا گیا جے یہاں پہ سننے میں آیا ہے بابا جی نے بیٹھ کے چلا کٹا تھا اور یہ باہر سے مزار کی چار دیواری بھی ہے اور مزار بھی ہے جی یہاں پہ اوپر لنگر خانہ ہے یا بیلان در ملتا تیکھید دید اس کے لیے تاک مسرکی تکتنا بیلان ابی بچے کہہ رہے ہیں کچھ دین نہیں کچھ ٹائم رکھنا ہے تو ویڈیو کو کرتے ہیں کیونکہ کافی لمبی ہو چکی ہے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اور ہماری چھوٹے سی ٹیم یہ جو بیٹھی ہوئی ہے اس ٹیم کو بھی اجازت دیجئے اور نیکس ٹائم پہ انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز بھی منیں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ